روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اُلٹی آگئی ہے، اُبکائی آگئی ہے سے روزہ تو نہیں ٹوٹا انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے خون نکل گیا ہے، خون لگانا ہے انہیلر لینا ہے اُلٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اُلٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی ایک یہ کہ اُلٹی مو بھر کر ہو بہت زیادہ اور مو بھر کر اُلٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ اُلٹی مو بھر کر ہو خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جانبوش کر کی ہو مو بھر کر اچھی طرح سے ہو مو بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں اس کو مو بھر کے کہتے ہیں ورنہ اب مو ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا مو بھر کے ہوا ہے یا مو تھوڑا ہوا ہے تو بھائی اب مو تو آپ کا اپنا ہے میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا مو بھر ہے کہ نہیں بھر ہے اس کا ایک فقہہ نے ذافتہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ مو میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں چھوٹی ملٹی الٹیاں آتی ہیں یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا تو مو بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ مو بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزہ میں اس لئے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے ناک کے راستے یا مو کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے یا مقات کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے پہلے جو ہمارے فقہاں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی نہ پیٹ میں جائے گی وہ نہ دماغ میں جائیں تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی تو ابھی ہمارا جو ہمارے اکابر کا جو فتوہ ہے یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس پر خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں لیکن مطلب یہ کہ جو ہم میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتوہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوہ ڈالنے سے البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوڑی جاتا ہے تو احتیاط یہ کہ نہ دوہ ڈالی جائے اور اگر کسی نے دوہ ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دوہ ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سمجھنے بات کو تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام ہو جانے سے نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا زوجہ کے قریب کوئی شادشدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور یاد رکھیں اگر اس نے ہمبستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر زوجہ سے ہمبستری بلکل حلال نہیں ہے روزہ کی حالت میں اور ویسے جان بوچھ کر روزہ میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزہ کی حالت میں روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو تو سزا بھی ملے گی صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں اگری جانبا آپ related روزہ ملے گا تو روزہ جانبا جانبا کہ موسیقی